بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج جا ہم دیکھیں گے how to insert an excel spreadsheet into a word document word document میں excel spreadsheet کو ہم کیسے insert کر سکتے ہیں یا add کر سکتے ہیں سو اس کے تین methodیں جو سب سے first method ہے وہ یہ ہے کہ آپ excel sheet کو copy paste کریں let's suppose میرے پاس یہ excel sheet ہے میں excel sheet کو یہاں سے select کر کے اسے میں copy کر لیتا ہوں اور میں اپنے word file میں جا کر اس کا control وی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری excel sheet یہاں پہ آگیا اگر اب میں اسے edit کروں میں double click کرتا ہوں کسی بھی یہاں پر یہ اس طرح آگئی ہے میری excel sheet سو جو second way ہے جو یہاں پر اس sheet کو insert کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس sheet کو یہاں پر insert میں جائیں insert میں جانے کے بعد اگر یہاں پر آپ object میں جائیں اور یہاں پر آپ object select کریں اور یہاں پر آپ create from file پر click کریں یہاں سے browse پر آپ جائیں browse پر جانے کے بعد آپ کی جو file جہاں پر پڑی ہے وہاں پر جا کر آپ اسے select کر کے یہاں پر insert پر click کر کے ok کر دیں تو یہ file آپ کی یہاں پر insert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر double click کرتے ہیں تو یہ further آپ کے پاس excel کی options open ہو جاتے ہیں اور یہاں سے آپ اس file کو edit کر سکتے ہیں جو اس میں تیسرا way ہے excel file insert کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر insert tab میں ہی جائیں insert tab میں جانے کے بعد یہاں پر آپ table ہے table پر جب جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس excel spreadsheet کا option آتا ہے اگر آپ excel spreadsheet پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک blank excel spreadsheet open ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ چاہیں تو اپنی excel spreadsheet create کر سکتے ہیں سو یہ یہاں پر excel spreadsheet add کرنے کے تین وے تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوئی ہوگی for more videos about MS world tutorials please subscribe over youtube channel take care ژیو آپ کیوں پر چů hogy ڈیو ا Protein موسیقی